مامنین تشریف رکھو چلنا میاں تو بعد شائرِ اہلِ باہد جناب اعلان کرنے اون جناب دے سامنے اسکری صاحب آگئے چلو ٹھیک ایک اعلان سمات فرمالو ساتھ جون با مقام بننی مجلسِ اضائے مجلس ٹھیک صبح دس وجہ شروع ہوئے دیں ٹھیک بارہن تون ایک جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آب بجار او خطاب فرمان دے تیرہ جون بعد از نمازِ زورین اسے امام بارگاچ مجلسِ اضائے ہو رہی ہے جیزیچ جناب سید میسم شفقت محسن صاحب کو خطاب فرمان دے اور جناب شاہد صاحب اور ذاکرِ اہلِ باہد عصد عباس سرگودہ ایک خطاب فرمان دے تیرہ جون اسے امام بارگاچ مجلسِ اضائے ہو رہی ہے سلواز سارے حضرات مل کے پڑھ لو نعرہ تکبیر انجنے او ذاتِ کبریہ دنا بلند آواز دنال چاہو جڑا محمد و آلِ محمد عبی خالقِ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انجنے اس وجہ تقلیقِ کائنات سلطانِ انبیاء امام الانبیاء دنا بلند آواز دنال چاہو جد بارج کائنات دے عظیم خالق دے فرمانے کہ اے محمد اگر میں تکو خلق نہ کر دا کائنات دی کو شے نہ بنا دا نہ سورج ہون دا نہ سورج دی روشنی ہون دی نہ چند ہون دا نہ چند ہقائط ہون دی نہ آسمان ہون دا نہ آسمان تے ستارے ہون دے نہ دل فریب نہ دارے ہون دے نہ پھل ہون دے نہ پھل ہون دی محک ہون دی نہ کلین دی چٹک ہون دی نعرہ رسالت نعرہ حیدری انہیں اس امیر المومنین ممبر سنونی دے مصن النشین استاد رول عمین دست خدا نبیان دے مشکل کو شاہدنا بلندوہ دے نال چاو جد بارج کائنات دے عظیم خالق دا اے فرمانے کہ محمد اگر تو علی دی ولایت دا اعلان نہ کیتا میری نبوت دا کوئی کام نہیں کیتا نعرہ حیدری اعلان دوبارہ سمات فرمالو ست جون با مقام بننی میلس سے آدھائے میلس ٹھیک دس وجہ صبح شروع ہو جائے گی ٹھیک بارہ تو ایک وجہ جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجار والا وہ خطاب فرمان دے تمام مومنین اگے اپی لے کہ مجلس و شرکت فرما کے سواب دارین حاصل کرو ان میں اپیل کراندہ درخواست کراندہ جناب شائرِ اہلِ بید جناب علی عباس اسگری صاحب اومِ مرتِ تشریف لیامن اور بیترین اندازج خضائلِ مصحبِ آلِ محمد بیان فرمان ہی گریہ اوزاری تیری شورت کا وسیلہ سید محمد عباس ریبی صاحب ہی گریہ اوزاری تیری شورت کا وسیلہ زنجیر زنی کر کے بھی تصویر بنا لی ہون جناب دے سامنے جناب شہرِ آلِ بید جناب علی عباس اسگری صاحب اوہ تشریف فرمان دے اے فضائلِ محمد جی فضائلِ محمد دو عالِ محمد بیان فرمان آو بیٹی بہت عالی حسن باوازِ بلند صلوات برائے حصولِ خوشنودی امام حسین علیہ السلام بار دیگر باوازِ بلند صلوات برائے تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام بارے دیگر باعوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارے الخلائے کے اجمعین السلام والنبی الامی المکیج المدنی الالتح تہامی سید البہی والسراج المزی والکوکب الدلی بارے الخلائے کے والسکینہ المدفون بے ارز مدینہ ابل قاسم محمد باعوازِ بلند صلوات اللہ علیہ وسلم وعلیٰ اطرہ تہیبین التاہرین الماسومین وعلیٰ اصحابِ اللہزین شعب الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینو مجالس حکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام جس اس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دلہ ہوتا ہے دعا ہے پروردگار عالم بنیان مجلش کی تمام حاجات کو پورا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالد آمن نہ جائے میرے مالک تجھے باستہ تر عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے میرے مالک اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے میرے مالک تجھے تر عزت کا واسطہ اس پراشوب ترین وقت میں کم سے کم ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق اتا فرمائے میرے مالک تجھے تر عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے میرے مالک ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے سامین اگرامی اگر تکلیف نہ سمجھیں تو آمین کہہ دیں مولا آپ کو سلامت رکھیں اور اس کا عجر اتا فرمائے بار الہہ تجھے واسطہ تر عزت و عزت کا اس تمام قررہ عرض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید و شہدہ عشق جاری رہتے ہیں انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرے مالک کربلا کی زواری نصیب فرمائے آخری دعا میں باروں ہم گنگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے اگر تکلیف نہ سمجھیں تو ان تمام ترداؤں کی قبولیت کے لئے اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو کبھی کسی کا موت آج نہ کریں آپ تمام کا قدم قدم چل کے آیا میری مخدومہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں صورتحال آپ کے سامنے ہیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس انجاری اور ساری ہے اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے اور اچھا پڑھنے والوں کو میرے بات پڑھنا ہے لمحہ بھی زائے کی بغیر بات شروع کرتے ہیں پھر جہ در آپ کا ماحول چلتا گیا وہی نوکری کریں گے اور اپنا وقت پورا ہوتے ہی آپ کو سلام کریں گے سامینِ گرامی جھوٹ بغض اناد دھوکہ فریب اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر پرسکون محسوس کرے اس حسین جزیرے کو مجلسِ حسین کے بارے دیگر جملہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ جن کے چہروں سے لگ رہے کہ ابھی تک ان تک بات نہیں پہنچی وہ بھی شامل سفر ہوں تاکہ منزل بے سب اکٹھا پہنچیں گزارشنا نے کی ہے کہ جس کمیونٹی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کمیونٹی میں ہر وہ خرابی ہے جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو چکا ہے جہاں دکھنے والا آدمی فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ یہ آدمی ہے یا حیوان یا اولاد آدم میں سے ہے یا اس کے کام حیوانیت کی منزل کو بھی کروس کر چکے ہیں جہاں آدمی اور حیوان کی پہچان کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے وہاں دنیا والوں کو انسان کہلوانے کا موقع فرہم کیا جا رہا ہے انسانیت کے اس حسین موقع کو ہی مجلس حسین کہتے ہیں مجلس حسین امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا سامین گرامی ایجنڈا وہی ہے جو ایجنڈا مولا کا کربلا میں تھا یا جو قرآن کا نظریہ یا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تھی کسی ایک قوم کے لیے یہ فرشی آزاد نہیں بھی چھائی جاتی جو آئے جیسے آئے جب آئے جہاں بھی آئے وہ یہاں سے اپنے دامن بھر کے واپس جاتا ہے کیونکہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں یہ باب العلم کا ادارہ ہے پہلا جملہ اپنے گفتگو کا کہہ کہ آپ جوانوں کے چہرے دیکھتا ہوں بلکہ جگہ جگہ پہ گزارش کی جاتی ہے تمام مقاطب فکر کے لوگ یہاں پر کلیجے کھول کے آئیں ہم وعدہ کرتے ہیں خالی ہاتھ آئیں گے اپنی نسلوں کے دامن یہاں سے بھر کے جائیں گے کیونکہ پوری دنیا میں ایک یہی تو فرش مجلس ہے جہاں صرف تلاوتیں ہی نہیں بلکہ ہدایتیں بھی ہوتی ہیں خالی ہاتھ آئیں خالی ہاتھ آئیں خالی ہاتھ آئیں جہاں صرف تلاوتیں نہیں ہوتیں جہاں پر ہدایتیں بھی ہوتیں کیونکہ میرے امام حسین علیہ السلام نے کام کسی ایک کمیونٹی کے لیے کیا جو نہیں لڑنے کے لیے مولا حسین کربلا میں نہیں گئے تھے جنگ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا میں نہیں گئے تھے امام حسین علیہ السلام انسانیت کو بچانے کے لیے کربلا میں گئے تھے قطن علی کا لال کوئی لڑنے تھوڑی گیا تھا ہمارے ہم بات پھلا دی گئی نا کہ امام حسین گئے تلوار لے کی اپنی جنگ کی مولا باس گئے تلوار لے کی اپنی جنگ کی جناب علی اکبر علیہ السلام گئے تلوار لے کی اپنی جنگ کی شہزادہ عونم محمد علیہ السلام تو وہ سلام شہزادے گئے تلوار لے کے اپنی جنگ کی جنگ کرنے یہ فیملی وہاں نہیں گئی تھی ہر ہر شہید نے تلوار چلانے سے پہلے بات کی ہے کوئی شہید ایسا نہیں جس نے انہیں راہ حق کی دعوت نہ دی زیادہ نہیں پڑھنا سفر رمبہ بادشاہ قاسم پڑھنے کا حکم اپنا مضمون بات کہیں اور جو شروع کی تھی موڑ کے اپنی بات یہاں پہ لے آیا جو جو میدان میں گیا غلط ایجنڈا خدا کی قسم نظریہ دنیا میں پھیلا دیا گیا ممبر پہ اعلان کر رہوں علی علیہ السلام کی اولاد صرف لڑتی اچھا نہیں تھی دنیا میں جو ویلیو تلوار کو دی جاتی ہے علی علیہ السلام کے گھر میں وہ اہمیت قلم کو دی جاتی ہے دنیا تلوار سے لڑتی تھی یہ گفتار سے لڑتے تھے وہ تلوار سے لڑتی تھی یہ کردار سے لڑتے تھے وہ تلوار سے لڑتی تھی یہ اخلاق سے لڑتے تھے کبھی پہلے علی علیہ السلام کی اولاد نے نہ تلوار اٹھائی ہے نہ تلوار چلائی ہے بلکہ محبتوں کے ذریعے اگلے کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ راہ راست پہ آ جا ہر شہزادے نے بات کی ہے ابن امام حسین علیہ السلام نے جتنی بات کی ہے اتنی دیر جنگ کی بھی خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کہ اتنی دیر جنگ بھی نہیں کی جتنی دیر میرے امام نے بات کی ہے اور بات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک تیرہ سال کا شہزادہ جس کا نام قاسم وہ نو لاکھ کے لشکر کے سامنے گیا ذہن میں صرف یہ منظر رکھیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی اس گھر کا ایک کم سن سپاہی جو نو لاکھ کے سامنے گیا تلوار نہیں نکالی ٹیلے پہ گھوڑے کو کھڑا کیا گھوڑے سے نیچے اترے زمین پہ توڑی پنجابی تجملہ میں انجھ پباں پار کھلونا ایسا تھوڑا سا اونچا ہونا ایسے ذرا بلند ہو کے ایسی پہشانی پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کا ایک بات کی ہے شہزادہ کاسم نے تاریخ حرب و ضرب میں عربستان والوں میں رواج ہوتا تھا جب بھی کوئی جنگ جو میدان جنگ میں جاتا تھا تو وہ ریجز بیان کرتا تھا جس میں وہ اپنا تعریف کرواتا تھا کہ میں کون ہوں میرا باپ کون ہے میرا دادا کون ہے تاکہ دشمن پریشرائز ہو جائے اور اپنا انٹرڈکشن ہو جائے کہ اب آ کون رائے جہاں اپنا تعریف کروانا پڑتا تھا وہاں تیرہ سال کے کم سن شہزادہ نے ایک جملہ کا ہے پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک توجہ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک اس ہک ستردی ونڈ کرو میں اس تو بات داد منگا میں جناب دو نہیں میں پورے علاقے تھا مجرمہ اے ڈا جو پریوں پنچائے تھا مجموع میں تھا کوئی ہک بندہ تھا ہوئے جیڑا بندہ اس جملے دی گہرائی نو سمجھے جہاں اپنا تعریف کروانا ہوتا تھا اور اپنا خاندان بتانا ہوتا تھا نا وہاں تیرہ سال کے شہزادہ نے ایک جملہ کہہ کے خدا کی قسم جنگ جیتی ہے نو لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تیرہ سال کے شہزادہ نے کہا اوہ کفیو ارے شامیوں ارے تم ہم سے لڑنے آگئے ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہوں آپ لوگ ذرا اپنے ہاتھ کھول دیں گے تو مجھے اچھا لگی گا تھوڑا تھوڑا ارے تم کھول دے بھی رہا کچھ نہیں ہوتا ارے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ جوانی مانو تم تو اس قابل ہی نہیں آپ بھی ہاتھ کھول دیں گے تم تو کوئی مسئولہ نہیں ہے تم تو اس قابل ہی نہیں کہ یہ بتا سکو کہ تم کون ہوں کیونکہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم کون ہیں سب سے پہلی شرط ہے اپنے باپ کا نام پتا ہونا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ پتا ہونا ہم کہاں سے آئے ہیں ہم کہاں کو جا رہے ہیں یہ پتا ہونا اور تمہیں پتا نہیں تم کن سے لڑنے آگے فرمائے میں میرا نام قاسم ہے میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے وقت کو اوقات اتا کیا میں اس دادا کا پوتا ہوں جس نے جگہوں کو قیام بخشتا جملہ کہوں اگر اجازت ہو تو انچہ چٹی داری یہ تھا گلت وڑی حوالے پر گردان عجیب جملہ شہداد ارے کوفیوں ارے شامیوں ارے تم میرا مقابلہ کرتے ہو فرمایا تم نے مجھے نہیں پہچانا میں اس دادا کا پوتا ہوں جو جنت میں نہیں رکا جہاں رکا وہ جنت ہو گئی جس نے کاؤسر نہیں پیا جو پیا نظم شروع کر رہا ہوں آوازہی قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں بھائیہ میں بادشاہ قاسم پڑھ رہا ہوں آپ ایسے ریلیکس بیٹھیں گے تو میں نہیں پڑھ باؤں نہ موبیل ہے میرے سامنے نہ ڈیری ہے زبانی پڑھنا ہے تینجوے کھو گے تو اللہ دی کس میں بھول جاؤں گا نراز نووت حد شا کے نعرہ حیدری قاسم ہوں کاروان شجاعت اور تری چمت روڑنی ہے چوتھی شطر پہ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں ہر خیبری محاذ کا میں قلعگیر ہوں اور تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا شہدادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں تلوار کا دھنی ہوں حسائن جی آپ نے مجمع کلو اس جملے دی قیمت لے دیو میں اس طرح داد مانگا میں جناب دا نہیں میں پورے علاقے تھا مجرمہ ابھی شہزادے نے کہا دیا تلوار بھی میرے پاس ہے کلم بھی میرے پاس ہے دعویٰ کی ہے تو دلیل تو بنتی ہے شہزادہ فرماتا ہے تلوار کا دھنی ہوں میں نے تلوار کا آخری صف تک کا مومنٹ سر اٹھائے میں کچھ نہیں مانگ رہا مجھے مسکرہ ہٹ دو میں سلام کروں تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں اور شامیوں مجھے پہچانو ارے سینے میں دل ہے فاتح بدر و ہنین کا اوہ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین بہت شکریہ جی تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں سینے میں دل ہے فاتح بدر و ہنین کا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی پچھلے احباب اوپرلی گوٹھا لیں میرا یہ محلہ بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھنے والی آپ آوام ہیں میں بھی وہ اردو نہیں پڑھا جو پنجاب میں یا پاکستان میں بھونڈی زمان پڑھی جا رہی ہے ٹپیکل لکھنو کا لہ جائے پوری دنیا میں بھلے اردو پڑھی جا رہی ہو جو چیز آپ کو لیے باستسکری سنا رہی ہے یہ رمز لکھنو والوں کے علاوہ کسی کو آتائی نہیں ہوئی زبان کا لیول دیکھنا اس کے بعد خیال اس کے بعد تلمیہ اس کے بعد اشارہ کنایا کرافٹ ہر چیز دیکھنا لٹریچر کے پیراہیوں پہ بات پوری اتری ہے کہ نہیں اتری اکیلا ایک شہزادہ نو لاکھ لشکر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتا ہے یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم کیا سوچ کر باز میں ہدیبیا میں بھی ہارے ہوئے ہو تم بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کا مگروض ہو گیا ارے بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو مارے ہوئے ہو ہاتھ کھولانے دمک ساتھ اتنا ہی کریں جو کے داد ہی نہیں دے بابا حسن کی علی پیر جملہ سننا ہے بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو مارے یہ تقریباً کو آٹھ دن پہلے کی بات ہے سات دن کر لیں ہفتہ ہفتہ ہوا ہوگا بہرین میں تاشان آپ ہی چھوڑنے گئے تھے مولا کی قسم خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں مسجد الخمیس بہرین میں پتہ نہیں کتنے بنگلہ دیشی نیپالی پاکستانی انڈیان علماء شورا خطبہ بیٹھے ہوئے تھے یہ تلمی پڑھنے کے بعد یہ بیعت مکمل کرنے کے بعد برک نے کہا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں جہاں شہزادہ نے کہہ دیا تم وہ ہو جنہیں میرے باپ نے سولہ کر کے مار دیا تھا جہاں مرے ہوئے کہہ دیا پیچھے بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بجھتے مر گئے نا مک گئے گل مک گئی اگے گلدی لوڑی کوئی نہیں اب ہی شہزادہ بتائے گا کہ علی کی اولاد اس سے اوپر کیسے بولتی ہے ارے بابا حسن کی سلح کے مارے ہوئے ہو تم تو پھر شامیوں یاد رکھنا میرا اعلان موسا ہے ارے موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے اوہ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے کیا لڑے کوئی مشکل بات کا خریدار ہو تو ارے موسا ہے ساہروں کے تماشوں سے کیا لڑے اوہ ہم مالک حیات ہیں لاشوں سے دو مصرے آپ کو سنا رہوں شہزادہ قاسم کے جو اس نظم سے ہٹ کی ہیں لیکن آپ کی مسکورہ ہٹ دیکھیں یہ چھوڑنے بنتے نہیں ہیں اب قبول کیجئے جو بھی فرمالٹی ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ چودہ جلحج پہ بھی اور اٹھائیس محرم پہ بھی دونوں مجلسوں پہ آپ کو تفصیل سے نوکری سنائیں گے شہزادہ نے جملہ کہا ہے اور خدا کی قسم ایک سو ساٹھ بند میرے سامنے اس نظم کے کھلے پڑے ہیں ایک سو ساٹھ بند میں ان دو لائنوں پہ وار کے پھینک دوں یہ دو مصرے اتنے بڑے ہیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جسے ایسی باتیں نہیں بھاتیں وہ ہمیں بھی نہیں بھاتا اس سے میری بات ہی نہیں ہے خدا کی قسم جس کا ذہن حاضر ہے اللہ کرے مجملہ ارے میں اکیلا ہوں ارے تم نو لاکھ ہو پھر بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہنا مجھے اکیلا یا بچہ نہ سمجھنا میرا اعلان یاد رکھنا شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجہ میرے محترم سجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں یہی بہت ہے کہ عباس کا توجہ ہے نا میرا فرنٹ علم اجمع یہی بہت ہے کہ عباس کا عجیب فکرہ کا شہزادہ نے شہزادہ فرماتا ہے شامیوں ہم سے لڑنے آئے ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام جناب ناظر میں ممبر بھی تشریف لے آئے میرے مولا ان کی نوکری قبول فرمائے بہت کمال شہر انہوں نے پڑھا ہے محمد عباس رزوی صاحب کا مجلس میری پیش غانی میں مولا ہمیشہ اپنی افضو مانے ادازت لے کے کفر و نفاق و اب یہ بات وقت بات کرنے والا تھا میں نصر شروع کی تھی سینا مضمون میرے گالا اوکھا پادت ہے مولا دنانے تعاون کرتے ہیں میں مسائب دینے رہے آگیا ارے کفر و شہزادہ قاسم نو لاکھ سے بات کیا کر رہے ہیں زبان کا مزہ لینے کہ یہ لینگویج کیسی کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام بد نسل و بد کماش و بد انجام و بد کلام ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب شب سات گانے شام ارے شامیوں تمہیں شرم نہیں آتی ارے میں حیران ہو رہا ہوں اور غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھئے اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھئے غم کو چلیں جی مسرا میں اگہ چلے ہم ان شعر قبول کرو ٹھیک ہے کوئی بولیا نہ بولیا تو سیتہی یو ہی شای میرے نال کبھی داد کیلئے پیچھے سامین نہیں مرتا مولا کی قسم ہے لیکن اب جب شعر بندہ پڑھ رہا ہو تو اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اور ہوتی ہیں شہزادہ ان چوتھی لینڈ ان فلایا نہیں یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے مسرا مسرا میرے کچھ سے بڑا اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ارے فوجے کسیر دیکھ کے اترا رہے ہوتوں کس ماں کی لے میں بدر و اہد گا رہے ہوتوں ارے بغزے ابو تراب میں بل کھا رہے ہوتوں وہ خاموش ہیں تو مو پہ چڑے آ رہے ہوتوں وہ خاموش ہیں تو مو پہ اے منڈی گجرات اے آدھنے بڑے ڈاڈے لوگنڈا علاقہ ہوئے ہیں آہو ایک لفظ توڑے بڑا عام ہوئے گا جی نہیں جی مہربانی کرو یہ جگہ ہے یہ جگہ یہ اس میں توڑی پنجابیس کی کہنے دینے نہیں نہیں بہت اچھا اچھا بولے آجے بڑی مہربانی ہے ابو درگا میری مدد کیتی ہے اردو میں اسے گدی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی کتی سڑے دین کوئی کچھ سڑے دین اردو میں گدی یہ جگہ کو چھٹا مصرہ مکمل نہیں ہوا جو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے آپ کے کہنے پہ خاموش ہیں تو موں پہ نہیں ڈیمانڈ کی کراچی انچولی پڑھتے وقت نہیں ڈیمانڈ کی جی سکس فور ٹو اسلام آباد پڑھتے وقت نہیں ڈیمانڈ کی ٹپی سے ٹپیکل مجمع انڈینز لکھنو والوں میں بیٹھ کے بہرین میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی جیڑا سواد لفظ دار ہے نا اے علاقہ نہ بولے تو خدا دی قسم ہے میرا سفر برباد جے خاموش ہیں تم موں پہ چڑے آ رہے ہو تم میں قاسم ہوں میرا اعلان یاد رکھنا ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو اور گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری زبان کو ارے گدی سے کھینچ لیں گے ٹکڑوں میں بانٹ دیں گے لبوں کی کمان کو آخری دو مند میں مصاحب پہ آ گیا ارے گدی سے کھینچ لیں گے تمہاری شہزادہ فرماتا ہے شامیوں کیوں ہائے ہائے ارے کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیوں غرق ہو مشکل تو ہے نا کیوں غرق ہو عداوت دلدل سوار میں کیسی خلص چھپی ہے دلے کینہ دار میں ارے حبے بطانے بز میں کسی شہر کے پیار میں حبے بطانے بز میں کسی شہر کے پیار میں ہزیان بک رہے تھے جنو کے بخار میں ارے کل شب امان نامہ لائے تھے امان نامے میں لکھا تھا ہم عباس قاسم عون و محمد سب کو جان کی امان دیتے ہیں بس حسین ہمارے حوالے کر دو بس حسین ہمیں سونپ دو ہماری لڑائی حسین کے ساتھ ہے ہمیں حسین چاہیے ہم سے کہہ رہے تھے حسین کو چھوڑیں ارے تمہیں شرم نہیں آتی ہزیان بک رہے تھے سار کیمرمین ایک وری تکلیف کرے آجے پلیز تکلیف کرے آجے ارے ہزیان پلیز مندہ سلامی ہے بندہ جڑا مسکر آبی نہ ارے ہزیان بک رہے تھے جنو کے بخار میں ہم سے حسین چھوڑنے کا مطالبہ شرم نہیں آتی اوہ غربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دیں ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں گدارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے جیو قربت میں دامن شہ زیشان چھوڑ دیں آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ دیں آگے چلی رجز پہ بات تمام ہو گئی الحمدللہ پورے پاکستان میں جہاں بھی پڑھا ہے رجز پہ بات تمام ہوئی ہے اس سے آگے یہ رجب شہبان کے جشن میں نوبت ہی نہیں آئی کہ آگے پڑھا جا سکے یہ تو بات کر رہا ہے شہ زادہ میں اب تو دو بند شہ زادے کے حملے کے سنا رہا ہوں شہ زادہ نے تلوار کیسے چلائی میں کمر بنی حاشم کے شاگرد کا تذکرہ کروں میں قبیلہ بنی حاشم کے تیرہ سال کے جنگ جو کا حملہ سنا رہا ہوں تو سی پتہ نہیں کیوں ڈرے بیٹھے ہو گئے اب شہ زادہ نے لڑنا شروع کیا ایک لفظ ہے رن رن کہتے ہیں میدان کو لکش نبی استعلاع میں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر آئے رن میدان ابباس نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا چھٹے مشرے میں ایک تلمیہ آ رہی ہے مجھے پتہ ہے کہ ہر بندہ اس کے ساتھ نہیں چل سکے گا لیکن کیا مزہ خدا کی قسم جو پہنچ گیا اس کی مہراج ہو جائے گی ابباس نام ور سے جو حرف دعا لیا لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا قاسم جنگ لڑے تھے علی ابباس اسکری کہہ رہا ہے حیبت سے کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا حیبت سے علی پیر کوہ ساروں نے سر کو جھکا لیا رستم نے اپنے موں کو کفن میں چھپا لیا ایک بار یہ لائیو نکال کے سنیے گا کہ اردو استعمال کیسے ارے رستم نے اپنے موں کو وہ مصر آگیا جو خدا کی قسم پل سرات سے بھی زیادہ باری کیا سائی نوی جی میں نے بیکھنا ہے رستم نے اپنے موں کو اگلا ذاکر آگئے تھا تیاری کرے نہیں آیا تھا ممبر تھے گلو ممبر میں اگلا دو منٹیں چھڑتا پہا رستم نے اپنے موں کو کفن میں چھپا لیا پھر تیرہ مولا کا واسطہ سننا نہ سمجھنا تیرہ سال کا شہزادہ تلوار چلا رہا تھا اور علی اباس معافی مانگ کے کہہ رہا ہے مولا علی کا طرز وغہ یاد آگیا میدان میں کافروں کو خدا یاد آگیا آپ سنتے نہیں ہیں پنجابی زاکرین سے مولا علی کا مولا علی کا طرز وغہ یاد آگیا ارے میدان میں کافروں کو میرے بس طرح میدان میں کافروں کو خدا یاد آگیا جناب قاسم آپ سنتے نہیں ہیں پنجابی زاکرین سے ارزق ملعون اپنے بیٹوں کو لے کر جناب قاسم کا مقابلہ کرنے آیا اس کے بیٹوں کو جہنم پھینکا پھر اسے جہنم پھینکا میں کچھ نہیں سنا رہا یہ بیعت میری بڑی پسندیدہ ہے بس میں ارزق ملعون کا آنا پڑھ رہا ہوں کہ وہ شہزادے کے سامنے آیا کیسے لفظ ہے فیل فیل عربی زبان کا لفظ ہے فیل فیل کہتے ہیں علم ترکہ ففا فیل فیل عربی میں فیل مست اپنی اجل مست ہتھی وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ ایک ہزار تک لشکر سے اکیلہ لڑنے کی پاور رکھتا تھا اب وہ جناب قاسم کے سامنے آ رہا ہے وہ پیکر نفاق وہ ارزق وہ فیل مست کافیہ اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بند و بست بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست میرے لال میرے لال ہاتھ سرے ناظم دو مصرے راضی رہیے گا کم ہی بیشی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں میرے لال میرے لال دو شکست اب شہزادے نے رخ انور کا رخ کیا اوپر اس کو آگے فرمایا دادا جان میں نے کیسے کیسے دستوں کو واصل جہنم کیا اور آپ نے مجھے سپیشلی کسی کا حکم نہیں دیا ارزق ملعون میں ایسا خاص کیا تھا جو آپ نے مجھے اسے مارنے کے لئے بالخصوص حکم فرمایا کہ قاسم اسے نہیں چھوڑنا یہاں کیا خاص بات ہے اب علی علیہ السلام سے اچھا کلام تو کوئی کر رہی کون کرے اب میرے مولا خطیب ممبر سلونی جواب دے رہے ہیں قاسم وجہ ہے قاسم اسے نہیں چھوڑنا قاسم اسے ہر حال میں مارنا ہے دادا جان خیر تو ہے فرمایا میں وجہ بتاتا ہوں آئی صدا پتہ نہیں کون ہے یار وہ گندہ جو سونے کے سمجھ کے مسکرہ بھی نہیں سکتا میرے لال دو شکست دادا خیریت فرمایا ہاں قاسم اسے نہیں چھوڑنا وجہ سنیے بیٹا ہر حال میں ہر حال چہرے دیکھئے چہرے پڑیے شیر کہاں کہاں کیسا کیسا پٹ آیا ارے قاسم اسے مارنا ہے اس کی وجہ یہ ہے ہر حال میں لئین کی گردن مرودنا یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا مولا سلامت رکھیں ہر حال میں لئین کی گردن مرودنا یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی یہ منکر غدیر ہے اس کو شہزادہ نو لاکھ سے فرما کیا رہا تھا یادِ شہادتِ شہدہ ہے ہمارے ساتھ ماں اور بیٹے کے حوالے سے ایک دو باتیں کرنی ہیں یہ مصرہ سنیئے شہزادہ نے کہا کیا ہے ارے شمیوں یادِ شہادتِ شہدہ ہیں ہمارے ساتھ ایک غم نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ دنیا فلسفہ پہ مرتی ہے خدا کی قسم فطرت سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ کربلا کی ماں کے حوصلے کیا تھے چشم انسانیت نے بھی با خدا ایسی ماں نہیں دیکھی جیسی ماں کربلا کے میدان میں آئیں دو مصرے آپ کو سناتا ہوں شیر کس کہے مجھے نہیں بتا شیر بہت بڑا ہے حسین اکبر اٹھا چکے تھے مگر یہ ممتہ عجیب شہ ہے حسین کی ایک ضعیف ماں تھی جو بن بلائے مدد کو آئی ہماری پنجابی کی زاکری کے جناب علیاء قسم انوانہ صاحب میرے نہایت پسندیدہ ترین زاکر ہیں خدا انہیں عمر خزر عطا فرمائے مسدس میں زبان حال کے بہت خوبصورت جملے پڑتے ہیں فرماتے ہیں واقع کربلا کے بعد قاتل علی اکبر جناب سجاد کا مہمان بنا اور امام سجاد نے حقی میں زبانی کو عدا کیا خوشیر ہے نا پیاسا پیاسا ہے میرے بھائی کا قاتل ہی سے کیسے ممکن ہے کہ پانی نہ پلائے سجاد بھائی کا قاتل رات کے لیے مہمان بنا حقی میں زبانی کو عدا کیا میں کہا ماد جگر دستہ پہا اگلی صبح جب وہ واپس آنے لگا نا تو سید سجاد نے دروازے پہ روک کے کہا ذرا روک میں پردے سے ماں کی بات سنو سرگار اندر تشریف لائے امام خیر ہے عجیب منظر ہے شہزادہ اکبر کی دکھی ماں ہاتھوں پہ پانی کا جام اٹھا کے کھڑی ہیں پیالہ لے کے کھڑی ہیں امام خیر آئی تو سمن بلائی ہے میں ہن کوشش کرتاں گلد توڑی زبان ہی تو انسمجھا ہوا میری سینہ نے رو کے فرمایا سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڑا مہمان آئی ہے سجاد ہن او ویندہ پیئے سجاد جس ویلے اتوفہ قبول کر لوے نا یعنی پانی پی لوے سجاد ویت ڈر ڈر کے سجاد ویت ڈھہر ڈھہر کے سجاد ویت روک روک کے اس کو لو پوچھیں اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں پہ یادیے من سوال دا جواب تا دے جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا توت بھنی کیوں مہمان آئے سامین اگرامی ہے کانسو صرف چاہیے مولا گوائیں فقط ہے کانسو کیفیت ہی نہیں ہے با خدا حالت ہی نہیں ہے جو بھی جیسے بھی نوکری جیسے قبول کیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے نوکری سنائیں اکبر جیسے بیٹے کو دنیا میں روز روز آتے ہیں یا اکبر جیسے جوان کے سینے میں برچھی ماری جاتی ہے منور رانہ ہندوستان کے شاعر ہیں ان کا ایک شعر ہے خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں سار اٹھانا تمام چیز بھول جانا یہ جملہ خدا کا واسطہ ہے اپنے ساتھ لے کے جانا جہاں اسماعیل جیسے بیٹے کے گلے پہ چھری کر نشان دیکھ کے حاجرہ ترپنے لگیں اسے کعبہ کہتے ہیں جہاں اکبر جیسے بیٹے کی لاش پہ ما شکر کا سجدہ کرے اسے کربلا کے ایک روایت پڑھوں اس پر ممبر چھوڑھوں ایک آنسو آجائے میری بکشش کا سامان ہو جائے ایک منٹ کے بعد آپ کی زحمتیں تمام ہیں قبیلہ بھر بھر کا ایک فرد روایت کرتا ہے میں عامل تھا میں عمل کرتا تھا میں چلے کاٹتا تھا ایک مرتبہ میری جناب زافر جن سے ملاقات ہوئی طویل مضمون ہے اس نے سوال کیے زافر سے زافر نے جواب دیئے جب تمام باتیں مکمل ہوئیں تو اس نے پوچھا زافر میری بات ہو چکی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کربلا کے میدان میں وہ موقع کون سا تھا جو آپ کے لئے کڑا گزراؤ اب زافر فرماتے ہیں ہوں تو میں جن لیکن کربلا کے میدان میں ایک موقع ایک ماحول ایک منظر ایسا بھی تھا جہاں میری اپنی روح کام گئی ہن خدا دا واسطہی مسائف دی منزل نہ مکامی ہک لمحے واسطہ سوچیں جس جملن ہک تو سادہ جیسا سمجھ کے نظر انداز کریں دوچ کتنی وٹی قیامت محفوظ ہے زافر بتائیے وہ کون سا وقت تھا جہاں آپ کی اپنی روح کام پی زافر فرماتے ہیں ہوں میں جن لیکن جہاں میری اپنی روح کام پی وہ پہلا موقع ہی حسین کی تنہائی کا تھا آزان ایسر سے کچھ لمحات قبل علی کلال زین زلزنا پہ اکیلا سب چھوڑ کے چلے گا میں طویل مضمون پڑھی نہیں رہا میں بالکل بات پہ آکے ممبر چھوڑ رہا سب چھوڑ کے چلے گئے علی کلال اکیلا رہ گیا زافر فرماتے ہیں میں قریب گیا میں نے قدموں پہ سر رکھا میں نے ہاتھ بانکے کہا علی کلال مجھے حکم کر میں نو لاکھ کے سر کٹ کتلی نالائن پہ رکھوں مولا یہ بھی کوئی بات ہے میرے ساتھ جنات کا لشکر ہے زافر کہتا ہے مجھے عجیب فکر ہے مجھے موت آ جاتی میں مر جاتا میں علی کلال کا جواب نہ سنتا تفصیل مضمون میں چھوڑوں دو جواب دیئے علی کلال نے نہ میری کریمی میں گنجائش ہے نہ میرے عدل میں گنجائش ہے کہ میں تجھے ان سے لڑواؤں زافر چلا جا میں تجھ پر راضی ہوں مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا فرمایا رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پہ رک جتنی دیر میں حکم کروں زافر جب میں امام بن کے حکم دھونا کربلا چھوڑ اس کے بعد تیرا رکنا حرام ہوگا زافر نے امام کا حکم سنا زافر اس ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا اب اسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے زافر نے تمام مسائب بیان کی اسکری نے سوارا مضمون چھوڑ دیا زافر فرماتے ہیں بس علی قلال زین سے زمین پہ آیا سجدہ آخر میں میرے امام نے اپنا سر رکھا ظالم قریب آیا کند خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اس نے پہلی ذرب چلانے کے لیے ہاتھ اٹھایا زافر میں تریکھاں تک کربان ہوں زافر فرماتے ہیں مجھے موت آجاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا علی قلال نے رو کے فرمایا ظالم تُو نے مارنا ہے میں نے شہید ہونا ہے میرا رہا کوئی نہیں تجھے میری غربت کا واسطہ ایک لمحے کے لیے توقف کر زافر فرماتے ہیں وہ رکا اب علی قلال نے سر اٹھا کے میری جانب دیکھا جس تیلے پہ میں کھڑا تھا ممبر اس گلتے میں چھوڑ دا بیاں وہ بندہ سر نیچے کر لے تو ہائے تک نہیں کر سکتا کیونکہ رہائت غور ہو ہی نہیں سکتی اس قیامتہ میں جنولے پہ اب علی قلال نے مجھے دیکھ کے حیرانوں کے فرمایا زافر تو گیا نہیں ہے میں نے کہا مولا مر جاؤں گا آپ کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں کیبلا زافر کہتا ہے چیخ نکلی یلی کے لال کی رو کے فرماتے ہیں زافر امام بن کے حکم دے رہوں جلدی کر اب کربلا چھوڑ دے اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے اور زافر میری غیرت گوارہ نہیں کرتی زافر میری بوڑھی ماں میرے لاشے پہ آئی علی کی دکھی بیٹھیا آپ کا گریہ اپنی بارگاہ ہے